موسیقی ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے وہ نیب کا تھا آج ہماری آرڈننس رکھ لائی ہے یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کی کیسز چل رہے تھے تو ناظرین آپ نے سنا کہ پرائیم انسٹر نے یہ کہا کہ ایک انہوں نے کہا کہ ہم انسلیٹ کر دیں گے اور یہ بات درست ہے کہ پچھلے ہم دیکھ رہے سال سوا سال سے تواتر کے ساتھ یہ اس پر تنقید کی جاری تھی کہ نیب آرڈننس کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت ڈری ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو بیوروکرائٹس ہیں وہ کوئی پین نہیں چلاتے کسی چیز پر کیونکہ ان کو در لگتا ہے کہ وہ آثورٹی ایکسسائز آج کریں گے تو کل ان کو پکڑا جائے گا تو یہ سب باتیں کہیں جا رہی تھی لیکن بہرحال اب جب یہ تبدیلی آئی ہے اور اس میں نیب آرڈننس میں یہ کچھ وہ چیزیں جو ہیں جو شکے ہیں وہ شامل کی گئی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے اس کی نیب آرڈننس کی اور کہاں سے تنقید ہوئی ہے دیکھے گا آپوزیشن کیا کہہ لیا یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے اس ملک کے سلیکٹیڈ وزیراعظم صاحب وہ اپنے لوگوں کو کچھ خبری دیتے ہیں کہ میرے دوستو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے نیب کے مقدمات تھے آپ کے لیے میں نے آج آرڈننس پاس کیا ہے اور آپ انشاءاللہ نیب سے آزاد ہو گئے یہ پرائیم سلام نے خود کہا تھا لیکن بہرحال اب ہم نے کوشش کی حکومت کی طرف سے کوئی بات کریا کہ کوئی بات نہیں کر رہا نہیں تو یہ باتیں جو آرڈننس میں وہ کرتیسزم اس کا ہو رہا تھا اور انہا سینس وہ کیا حکومت نے جو شاید اس کو کرنا چاہیی تھا لیکن آپ دیکھئے گا کہ سوشل میڈیا پہ کل سے آج تک کیا ہو رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کیونکہ پرائیم سلام نے یہ بات کہہ دیا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو اینار ہو دیا ہے پرائیم سلام نے اور یہ کہا کہ بڑی کھل کے انہوں نے خود کہا ہے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ آرڈننس اس نویت کا ہے تو کیا اس کا مطلب کہ کیونکہ جو پبلک سرونٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ ایکسرسائز آف آثورٹی میں اگر آثورٹی ایکسرسائز کرنے میں غلط بھی فیصلہ کیا ہے کوئی تو اگر حکومت کو نقصان پہنچا یا ملک کو اس کی ذکر نہیں یہ کہا ہے کہ ایک شرط پہ لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے جو بیروکرائٹس ہیں وہ یہ کہ اگر غلط فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچایا ہو یعنی کہ اپنے ایسٹس وغیرہ جو ہیں وہ بیلڈ کی ہو یعنی کرپشن کی ہو نظر آئے کہ کرپشن کی ہے ایک تو یہ اس میں پھر جب یہ بات اٹھی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوستوں کو این آر ہو دیا اور یہ کہا ہے کہ جو اپنے پروجیکٹس ہیں مثلا کون سا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہر بچے کو معلوم ہے جو سب سے بڑا کر رہا ہے اپوزیشن سمیت اور جو اپجیکٹیو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میٹرو کے طرز پہ جو بی آٹی پروجیکٹ تھا وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا نہ کہ ختم نہیں ہو رہا بار بار اس کی تبدیل کرتے ہیں کبھی اس کا روٹ تبدیل کرتے ہیں کبھی اس کا سائز تبدیل کرتے ہیں اور ابھی تاکہ پاسٹ میری ڈیڈ لائنز اور پاسٹ میری برجٹس آبیسلی تو یہ سب چیزیں ہیں اور جیسے ہم نے کہا سوشل میڈیا پر دیکھے کتنی تنقید ہو رہی ہے مریم اورنزیب صاحبہ سے بھی ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کی سپوکس پرسن ہے انہوں نے اس کی تنقید کر بھی دیا ابھی پروگرامیں بھی ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہیں راجہ آمیر عباس صاحب ایکس پروسیکیوٹر جنرل نیب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین ہمارے پاس فارمر لاو منسٹر بھی ہیں علی زفر صاحب بہت شکریہ علی ہمیں جوئن کرنے کا اور آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین علی زفر صاحب جو ہیں اب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے اور پھر کاملان مرتضی صاحب بھی ہمیں جوئن کریں گے تو شروع ہم کرتے ہیں ویری کوکلی علی آپ سے کہ تنقید اس پر بہت سخت ہو رہی ہے جسے ہم نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے آرڈننس پڑھا ہے جو آپ کی پارٹی لے کے آئی ہے آپ کیا کہیں گے اس میں تنقید جو ہو رہی ہے کہ جی آپ نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے جو انفیکٹ آرڈننس ہے یہ میری نظر میں نیب کو زیادہ مضبوط کرتا ہے بجائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاور طاقت کم کی ہے میں کہتا ہوں اس کو زیادہ مضبوط کیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اب نیب جو اس ریل نیب کا مقصد تھا جو اصل اس کا مقصد تھا کہ ایکچول جہاں کرپشن ہوئی ہے ان کیسوں کو دیکھے انویسٹیگیٹ کرے اور ان لوگوں کو پروسیکیٹ کرے اب وہ کونسنٹریٹ کر سکتی ہے ہوا یہ تھا پچھلے سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ نیب ہر طرف کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو نیب کا مسئلہ اپنا بنا لیتی تھی اس کو انکوائر کرتی تھی لوگوں کو ریچ کرتی تھی اور اس کے بعد وہ کونسیکیوشنز اور ریفرنسز شروع ہو جاتے تھے چاہے وہ مسئلہ سمپل پرائیوٹ بزنس کا ہو چاہے وہ مسئلہ کسی پبلک آفیس کی ایک فیصلے کا ہو جو کہ فیصلہ کرپشن فری لیکن غلط فیصلہ تھا تو یہ بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا مسئلہ اس طرح پڑ گیا تھا کہ ایک تو جو بزنس والے تھے وہ کہتے تھے ہم بزنس اب حکومت کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہم نے کیونکہ ہم جب بھی حکومت کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ہمیں نیب بعد میں پکڑ لیتی ہے چاہے کرپشن اس میں ہو یا نہ ہو اسی طرح جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ صحیح یا غلط ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم good faith میں بالکل honesty کے ساتھ امانداری کے ساتھ اپنی best decision لیتے ہیں وہ کل کو نیب آ کے کہتی ہے نہیں یہ decision چونکہ غلطی اس لئے ضرور کرپشن ہوگی اور چونکہ کرپشن کا element بے شک ثابت ہو نہ ہو فیصلہ غلط تھا اس لئے ہم آپ کو پکڑ بھی لیں گے اور آپ کے assets کو بھی پکڑ لیں گے تو یہ مسئلہ چار پانچ حال سے چل رہا تھا اور ہر کوئی کہہ رہا تھا ہے ہر فورم پہ کہہ رہے تھے لوگ کہ یہ نیب کو درست کرنے کی ضرورت ہے نیب کی jurisdiction define کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نہ یہاں کو بزنس کرے گا نہ بیوروکرائٹس صحیح فیصلہ کر سکیں گے تو اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو دیکھیں اور background کو دیکھیں اور اس کے بعد ordinance کو دیکھیں تو ordinance نے کیا کیا ہے تین چیزیں کیے ordinance میں نمبر ون ordinance میں کہا ہے کہ جہاں tax کے matters ہیں اگر کوئی tax کا issue ہے تو وہ relevant فورم FBR ہے یا دوسری tax authority ہے وہ اس فورم کے پاس جائے گا دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر private بندہ ہے private business ہے اور اس کا public office holder کے ساتھ کوئی connection نہیں اس کے خلاف corruption کا الزام نہیں تو پھر آپ private business کو آپ لیب نہیں دیکھ سکتی اور اس کو investigate نہیں کر سکتی private business private business ہوتا ہے اس میں کوئی کمارہ یا نہیں کمارہ یہ اس کا اپنا حق ہے جی علی اگر آپ ایک منٹ علی اگر آپ ایک منٹ زہر رکھیں تو ناظرین یہ سنیے عارف حبیب سب نے یہی بات کی جو علی زفر کہہ رہے تھے سنیے انہوں نے کل کیا بزنسمن کے ساتھ ساتھ جو بیورکریٹس کا مسئلہ تھا کہ وہ کام نہیں کر رہے آئی ٹھنک اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ اکنومی کو آہ نقصان ہو رہا تھا اب یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ہمارے لیے لاب کو چینز کرنا ذرا مشکل ہے آئی ٹھنک کہ یہ ایک بڑا اچھا اینیشیٹیو ہے کہ انہوں نے اس کو آڈیننس کے ذریعے جو ہے آہ وہ کیا تیسری چیز جو انہوں نے اس آڈیننس میں تک دیکھی وہ یہ دیکھ وہ کہا کہ اگر کوئی بیورکریٹ پبلک آفیس ہولڈر کوئی فیصلہ کرتا ہے کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی ایڈبائیز دیتا ہے کوئی اپینین دیتا ہے اور وہ اپینین بیشاق صحیح ہو یا غلط ہو لیکن اس میں اس کو کوئی متریلہ بینیفیٹ نہیں ہوتا یعنی اس کو اس کو کوئی برائیز نہیں دیتا اس کو کوئی پیسے نہیں دیتا اس کو کوئی ایسیٹ نہیں دیتا کوئی بینیفیٹ نہیں دیتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کرپشن فری فیصلہ تھا اور کرپشن فری فیصلے کو نیب نہیں دے کروپشن فری فیصلے کو نیب نہیں دے گی ٹھیک 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 یہ اس آڈیننس کا جو نہیں دیکھے گی ٹھیک ٹھیک Listen یہ ہے سو لیٹس گو ٹو راجہ آمیر جی آمیر آپ کو لگ رہا ہے یہ سپیرٹ تھی اور یہ تین جو موٹی موٹی باتیں انہوں نے علی زفر صاحب نے ہم سے شیئر کر لی تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بیسز پہ جو تنقید ہو رہی آپ کیا کہیں گے بے بنیاد ہے دیکھئے جی جو تنقید ہو رہی ہے نا یہ کوئی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر چیز میں تنقید کرنی ہے کیونکہ جب نیب آرڈینس تھا جو پہلے والا تھا تو اس پہ جتنی تنقید ہوتی تھی کہ ڈریکونین لوز ہیں یہ لوگوں کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنا ہوا ہے یہ پلیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے یہ کینگز پارٹیز بنانے کے لیے ہیں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی اور ہمارے جو لیڈرز ہیں سیاسدان ہیں وہ یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے اس کو ریفارمز نہیں لے کے آئے ہے اس میں چینجز نہیں لے کے ہے so now heads off to عمران خان کے کم از کم وہ آرڈینس کے ذریعے چاہے پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ بحث ہوتی ہوتا نہ ہوتا تو یہ آ گیا اب اس میں ٹھیک ہے جو بڑی پوزیٹیو چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں ہمیں کیونکہ نیب کی جو پرسپشن بنی ہوئی تھی نا وہ انفوچنیٹلی اتنی خراب ہو چکی ہے پرسپشن کے نیب اپنی پرسپشن تک درست نہیں کر سکا تو وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کیا کرے گا اور وہ پرسپشن یہ تھی کہ جتنے بڑے آپ نے پچھلے ایک دو سال میں کیسز دیکھے ہوں گے ultimately result oriented نہیں ہے وہ we don't get to see کہ کوئی recoveries ہو رہی ہیں کچھ بس سیگر دیتے ہیں کچھ اربوں روپے کا کہہ ہم نے وہ اربوں روپے اور کمپنی سے ہوتی ہیں صرف optics کی حد تک ہمیں نظر آ رہا تھا اب یہ جو انہوں نے definitions اور یہ جو amendments کی ہیں اس میں جو public کیونکہ جو corruption ہوتی ہے نا وہ misuse of power ہوتی ہے misuse of power obviously کسی public office holder کے پاس ہی پار ہوتی ہے کہ businessman کے پاس تو power نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اس کو misuse کرے گا یا کسی اور کے پاس نہیں ہوتی اگر کوئی cheating کرتا ہے tax evasion کرتا ہے تو اس کے regulatories regulatories اب اس میں جو public office holders میں سرکاری ملازم بھی آتے ہیں politicians اگر ministers بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ہیں امینیز ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو ان کے لیے سرکاری افسروں کے لیے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا اور اس نے کوئی personal gain نہیں کیا تو اس کو نیاب کے زمرے میں نہیں لائے جائے گا اس پہ نیاب عمل نہیں کر سکے گا لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک addition ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس نے personal gain نہیں بھی کیا لیکن اس کے اس ایکٹ سے کسی اور نے بہت زیادہ gain کر لیا ہے تو that is again also a loss on the part of public ex checker ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے کیونکہ میں اگر کسی شخص کو کسی جگہ posting دے دیتا ہوں میں minister ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں تم نے یہ کام کرنا ہے بے شک وہ رشوت نہیں لے رہا بے شک وہ assets نہیں بنا رہا لیکن اگر وہ paper rules کو follow نہیں کرتا وہ کسی کو tender دے دیتا ہے اور اس third شخص کو عرب روپے کا ہوگا تو this is also a crime تو یہ اس میں ضرور addition ہونی چاہیے تھی کہ اپنے gain کے ساتھ ساتھ اگر اس illegal gain کسی اور کو دیا ہے تو پھر اس کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے باقی جہاں رہ گیا کہ جناب نیب کو اب limited کر دیے گیا ہے اور اب جب accountability موجودہ government اس نعرے کو لے کے آئی تھی اور اس کو دیکھا یہ جا رہا تھا کہ accountability ہو نہیں پا رہی کچھ نہیں ہو رہا تو اچھا آپ دونوں کی میں نے بڑی تفصیل میں بات سنیے کاملین مرسوس صاحب کاملین آن دیس جی very quickly آپ comment اس پہ جو کل نیب کا ordinance پاس ہوئے جو تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دونوں پینلس جو پہلے جو نے بات کیا آپ نے سن لیا وہ تو کہہ رہے کہ یہ اچھا ہوا ہے اس کی ضرورت بھی تھی اب نیب جو ہے مضبوط ہو گیا زیادہ focus کام کرے گا it won't run after everybody دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ again parliament کو بیچ میں involved کیے بغیر parliament کو confidence میں لیے بغیر جو نا قانون سازی کی گئی ہے گو کہ ایک limited period کیلئے اور اس مہینے میں اس دسمبر کے مہینے میں دو دفعہ جو ہے وہ اسی میں اس میں amendment آئی ہے نیب آڈینیس میں وہ اس حوالے سے تھی کہ جو لوگ ایک certain amount کی اس میں involved تھے ان کے لیے class change کر دی گئی اور یعنی یہ دوسروں کے لیے جو دوسروں کو خراب کرنے کے لیے دوسروں کو tease کرنے کے لیے جو نا وہ ایک انہوں نے طریقہ اجاز کیا اس میں amendment کرنے کا حالانکہ یہ provincial subject تھا تو ایک پہلی amendment یہ تھی اب یہ جو amendment آئی ہے دو sectionوں میں انہوں نے basically amendment کیا ہے انس کو چار کو اور ناؤ کو اس کا سارا دیکھئے گا فائدہ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو دینے کی کوشش کی گئی مسئلہ اندرہ تھوڑا سا elaborate کیجئے گا کامران صاحب کون بڑی specific بات کیجئے جنرل جی ہاں اس میں ایسا ہے کہ اپنے لوگ یا اس وقت موجود جو نا یہ افسروں کی مدد سے کسی قسم کے بھی فائدے اٹھاتے ہیں اور جب وہ فائدے اٹھائیں گے تو وہ کوئی بھی ایک سمجھ لیجئے کوئی بھی project ہے اس میں افسروں کی مدد سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اب وہ افسر جو نا اس کو تحفظ دے دیے گیا کہ تم بھائی مجھے تو فائدہ دے دو مگر تم کو کچھ نہیں ہوگا ایک تو اس میں اس میں classification جو کی گئی ہے وہ غلط ہے وہ reasonable classification نہیں ہے یعنی وہی کام اگر politician کرے گا تو وہ گناہ ہے اور وہی کام اگر دوسرہ کرے گا یا افسر کرے گا بزنس بزنس پرسن کرے گا تو وہ سواب میں ہے یا کامران صاحب کامران صاحب تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کامران صاحب اس میں تو جو ہم نے دیکھا اس میں تو یہ علیہ آپ ذرا بتائیے اس میں تو یہ ہے کہ ایک scrutiny committee بنی ہے جس میں نیپ chairman plus secretary interior وغیرہ ہے اور وہ تیہ کریں گے کہ اگر بیروکرائٹ کی غلطی سے بیروکرائٹ کو خود financially فائدہ ہوا یا نہیں تو یہ تو نہیں کہ بیروکرائٹ کو چھوڑ دیا پورا اس میں اس میں بالکل نہیں چھوڑا بلکہ الٹا یہ کہا گیا ہے کہ جہاں corruption ہوگی جس جگہ پہ corruption کی allegation ہوگی الزام ہوگا وہاں پوری طرح investigation ہوگی اور public office holder جو ہے وہ اگر اس کا investigation میں دیکھا گیا کہ اس کو کوئی benefit ہوا ہے یا اس نے کوئی asset بنایا ہے یا اس کا کوئی account نہیں کر سکتا کسی پیسے کا یا benefit کا تو پھر وہ اس کو اخلاص پوری طرح prosecution ہوگی اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ مضبوط ہوتا ہے نیپ کیونکہ اب وہ concentrate کر سکتی ہے اب وہ basically اپنی جتنی team ہے investigating کی بھی اور prosecution کو بھی اس کو جو real corruption ہو رہی ہے ان caseوں میں involve کر سکتی ہے ہو یہ رہا تھا کہ میرے نے ہر قسم کی جی آپ نے explain کیا پہلے let me go back to کامران مرسید صاحب جی کامران مرسید صاحب تو اب سن رہے ہیں کہ علی زفر کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ focus اب رہے گا پہلے focus نہیں تھا it was spread all over اور آپ کیا جو یہ تنقید تھی کہ bureaucrats کو پکڑیں گے اس چیز پہ جس پہ کہ نہیں پکڑیں گے جس پہ politician کو پکڑیں گے میرے خیال ہے وہ نیپ ordinance پہ تو نہیں ہے آپ اور بتائیے گا ہاں آہ وہ علی زفر کو میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ میر اتنے سادہ ہیں تو ہوا یہ ہے کہ وہ officer جس کو بھی فائدہ دے گا جس کو بھی فائدہ پہنچائے گا اس officer کی طرف کام اچھ کم جو نا وہ انگلی نہیں اٹھے گی اس اس کی اوپر ہاتھ نہیں ڈلے گا باقی جس کو فائدہ پہنچائے وہ ان کے دور میں وہ وہ چلے گا وہ officer کو جو نا وہ وہ ایک طرح سے اس کو اپنا تحفظ دے دیا گیا ہے پھر بات کی ہے کہ اگر ایک ہی جرم ہے فرض کر لی جی کوئی corruption اگر کوئی جرم ہے یا ایک ایون جو نا کوئی assets beyond mean اگر یہ جرم ہے یہ میرے لیے یہ جرم ہوگا اور اس کے لیے یہ جرم نہیں ہوگا بزنس پرسن کے لیے یہ جرم نہیں ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک committee بنے گی scrutiny ہوگی فلان ہوگا ڈمکان ہوگا یہ کیا پہلے نیب کا executive board نہیں تھا کیا کیا پہلے بغیر scrutiny کے cases آیا کرتے تھے تو بات یہ ہے اچھا پھر اس کے اس میں permanence کیا ہے پرمنس تو یہ ہے کہ ون ٹوئنٹی ڈیز کے لیے آپ کارڈینس آیا ہے چلے آپ extend کر دیں گے تو ٹو فارٹی ڈیز ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا short یہ کیا یہ کام جو نا آپ نے صرف ٹو فارٹی ڈیز کے لیے کرنا ہے اس کے بعد تو آپ اس کو carry نہیں کروا سکتے تو یہ اس طرح کی عارضی قسم کی قانون سازی بغیر parliament کے سامنے لے کیے ہوئے اور اس طرح سے یو ٹرن پہ یو ٹرن جو مارتے ہیں یہ ultimately جو نا یہ یہ یو ٹرن ان کو لے کے ڈب ہوئیں گے اس میں کاملان صاحب آپ کی تنقید کیا ہے کہ یہ ون ٹوئنٹی ڈیز کے لیے یا آپ کی تنقید اس کے contents ہے یا دونوں نہیں contents پہ بھی ہے اور parliament کے سامنے لے کیے بغیر جو جو ہے جی parliament کے سامنے نہیں لے کیا ہے ہاں contents کے حوالے سے یہ ہے کہ discrimination آپ نے پیدا کیا آپ نے ذکر کیا اس کا طبقات بنا دی ہیں اور اس میں ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلے واپس آئیں گے بریک کے بعد اور ہم پوچھیں گے عامر عباس صاحب سے کچھ اور بڑی سپیسیفک چیزیں کیونکہ جو سواب دیدی اختیارات چیئرمنٹ صاحب کے وہ وہیں کے وہیں ہیں اور جو تنقید سب سے بڑی ہو رہی تھی وہ تو یہ بھی ہو رہی تھی کہ پولیٹیشنز کو پکڑا ہوئے اور یعنی کہ آپ پروو نہیں کر سکتے ان کے خلاف کیسز ان کو اتنے اتنے مہینوں رکھا آپ نے دیکھا پی ایم ایلین کی پوری لائن ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی لائن تھی تو اس ایشو کو نہیں اڈریس کیا اور چالیس ایک نہیں چالیس امنمنٹس تھی اپریل دوزار انیس میں جو دی گئی تھی اور اپوزیشن نے دین تھی حکومت کو اور وہ کمیٹی بنی تھی اور وہ کمیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ آرڈنس آ گیا اس سب پر بات کریں گے اور بریک سے پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے اس کے جو امنمنٹ ہے اس کے خلاف نیب آرڈنس کے خلاف اور آرٹیکل ٹونٹی فائیو ای جو ہے اس کو کیا گیا ہے اس میں بیسز بنایا گیا ہے کہ ٹونٹی فائیو ای جو ہے وہ ایک والٹی آف سیٹیزنز ہے یعنی کہ برابری کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کچھ کو یہاں سزا کا ہے ملے گی اور کچھ کو کا ہے نہیں ملے گی تو آپ نے برابری کا جو بیسک لوہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا ہمارے آئین میں اس کی خلاف ورزی کی اس سب پر بات کریں گے اور یہ یاد رکھیں ناظرین کے اس پر تنقید بہت ہو رہی تھی آسے ولی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر نیب آرڈنس ہے تو پاکستان میں ایکانومی نہیں چل سکتی اور یہ شاید خاکان اباسی صاحب نے بھی کہا تھا اگر ایکانومی کو بہتر کرنا ہے تو انہوں نے ویسے کہا تھا نیب کو بند کریں نیب بند تو نہیں ہوئی اس میں آرڈنس ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین بڑی سٹوری آج کی نیب آرڈنس ہے اور پرائیمنٹ سب نے آپ کو ہم نے سنایا ہے یہ پھر سے سنیے گا پھر ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے وہ نیب کا تھا آج ہماری آرڈنس رکھ لائی ہے یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کی کیسز چل رہے تھے پرائیمنٹ صاحب نے کہا کہ وہاں کل جب رات کو بزنسمن کو ملے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یا میرے بزنسمن دوست بھی ہیں جن کو اس سے فائدہ ہوگا اس پر جو تنقید ہو رہی ہے ویسے آمیر سب سے پہلے اس کو ڈریس کر دیں پرائیمنٹ صاحب نے تو خود ہی کہا ہے لفظن کہا ہے کہ جی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا جو جن کو نقصان ہو رہا تھا میرے دوست آپ بیٹھے ہیں تو شوری اف سیڈ میں دیکھے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے یہ کون لوگ تھے یہ بزنس کمیونٹی تھی obviously جب آپ بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو you would simply say some of my friends sitting over here جو کچھ ہیں تو ان کو بھی کیونکہ وہ بزنسمن ہیں اور انہیں اگر نیب تنگ کر رہی تھی تو ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا it doesn't mean کہ کوئی اس کے specific کوئی دوست تھا یا کوئی منسٹر تھا کیونکہ یہ تو بزنسمن ان کے جتنے بھی ہیں اگر جو cases ہیں وہ کسی بزنسمن کے نہیں ہے پی ٹی آئی اس کے پی ٹی آئی کے وہ تو سیاستدانوں کے cases ہیں جو ہم کے بھی کے میں دیکھتے ہیں اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں بی ٹی آئی کے بزنسمن کے نہیں وہ آپ نے یہ آپ نے بات clear کر دی کہ جی generally are you referring to business community as my friends لیکن یہ جو بھی آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے یہ بتائیں کہ جو کونسا جو ان کا وہاں اس کا میٹرو کا بی آٹی جو ہے تو کیا بی آٹی پہ case اب چلے گا نہیں چلے گا جو چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا دیکھئے بی آٹی تو اس وقت supreme court میں stay پہ چل رہا ہے وہاں پہ supreme court نے stay کیا ہوا ہے اب پیچھے high court نے ایک order کیا کہ اس کو fia 45 days میں اس کی تفتیش کرے پی ٹی آئی اس کو بھی لے کے گئی ہے supreme court میں اب یہ cases جو ان سے ہیں obviously اس میں سرکاری ملازم کے ساتھ ساتھ politicians بھی اگر involve ہیں اور بات وہیں پہ دوبارہ آئے گی اس پوری amendment نے جو اس پورے system کو accountability کو جہاں پہ جا کے یہ نقصان پہنچانے کا مجھے خچہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قانون اگر parliament سے پاس نہ ہوا لیپس کر گیا تو وہ cases جو پرانے تھے یہ جو چھ ماہ کے cases ہوں گے یہ آپس میں اتنے الٹ جائے گا system کے یہ تمام جو اس ملک میں accountability کا جو process چلی بنا گی یہ ٹوٹلی mess بن جائے گا یہ ایک mess بن جائے گا تو اس کے لیے تو میں سمجھنا ہوں ضروری ہے کہ parliament سے اس کو ضرور پاس کرائے جائے اگر اس کو permanence دینی ہے اگر permanence نہ ہوئی تو چھ مہینے کے ہی جو آپ کی accountability ابھی تو یہ take off ہی کر پائے گا چھ مہینے میں تو یہ اس کے اترنے کا وقت آ جائے گا تو یہ وہ issues ہیں کہ جس کو settle کرنا ہے لیکن اگر نیب نہیں جو perform کر رہا تھا تو اس کے parallel ہم کو یہ دیکھنا ہے عام آدمی کو دیکھنا ہے کہ جی کیا اس ملک میں کسی کو پکڑا بھی جاتا ہے کہ نہیں تو جو ف آئی اے ہے ف آئی اے کو parallel same powers ہیں وہاں پہ curtail نہیں ہوئی وہاں پہ بھی دیکھ سکتا ہے اس کے banking کے بھی اپنا ایک circle ہوتا ہے banking circle ہوتا ہے وہ corruption کو بھی دیکھ سکتا ہے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہاں سے ہمیں result نہیں مل رہا تھا تو خان صاحب اب ف آئی اے کو زیادہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں چیئرمن تو ہواوں کو رخ دیکھتے رہتے ہیں آپ ذرا جا کے یہ merits پہ جا کے cases کو پکڑیں اور results دیں اور یہ money laundering اور یہ سب کچھ اس کے ambit میں آتا ہے ف آئی اے کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا قدم اٹھا ہے آپ کی نظر میں میری نظر میں بالکل اچھا قدم تھا کیونکہ ہم نے کچھ چیزوں کو side pick کرنا ہے ہم نے واقعی بزنس community کا اگر ٹیکسس کے معاملے ہیں اچھا تو یہ inter connect ہو جائیں گے اگر آپ اجازت نے تو میرے ساتھ ناظری ملین کی spokesperson مریم مارنزیب صاحب آئے بہت شکریہ مریم آپ نے ہمیں join کیا آپ لوگوں کی opposition کیا ہے یہ جو نیب ordinance آیا ہے آپ لوگ بھی تو چاہتے تھے تبدیلی ہو وہ بھی کہہ رہے تھے اباسی صاحب بھی شاید خاکان اباسی صاحب کے اگر نیب اس طرح رہے گا تو کام نہیں چلے گا بزنس community نہیں آگے بڑھ پائے گی تو آپ بتائیے تنقید کیا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہرے تھے جی میں دو تین باتیں کہنا چاہتی ہوں ایک تو کہ جو بھی یہ draft ہے یا جو بھی ordinance ہے اس میں parliamentary debate اور parliament کی جو قانون سازی کا پروسس ہے اس کو بائی پاس کیا ہے ایسی کیا ضرورت تھی کہ اگر آپ اتنا ترمینی بل لارے ہیں in the nap ordinance جس کی سب سے بڑی victim مپاپستان مسلمی غنون 15 مہینے سے بنی اور جس کو یہی حکومت استعمال کرتی رہی اس قانون کو جو ہم کہتے رہے بار بار کہ وہ حالی مسلمی غنون کے لیے یا opposition کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو ایسا اگر آپ نے ترمین لانی تھی تو پارلیمنٹری کنسیس اور پارلیمنٹری ڈیویٹ کے پاس اس میں تمام لوگ سٹیکھولڈر ہیں اور یہ ایک ایسی پالیسی چینج ہے ایک ایسا قانون سازی میں چینج ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹری پروسس قانون سازی دیویٹ سٹینڈنگ کمیٹی انپورٹ آل پارٹیز انپورٹ اس میں ضرور ہونی چاہیے تھی اتنی کیا جلدی ہے جلدی یہ ہے کہ اپنے جو حکومت پسلے پان سال خیدر پختون کو آکے چار پانچ کیسز اس وقت نیپ میں پینڈنگ ہیں یہ ان کو ختم کر دے گی اس انکوری کو تو اتنی کیا اجلد ہے پہلی بات تو کہ پریزیڈنچل آرڈننس لانا پڑ رہا ہے کونسے کیسز ختم کرے گی مریم صاحبہ نمبر ٹو کہ یہ جو قانون میں ترمین ہے یہ ریکروسپیکٹی مطلب فور اگزامپل آپ میں تو اپنے آپ سے اتصاب شروع کرنا تھا اور جتنی اس میں امنمنٹس اگر آپ اس قانون کو امنمنٹ لوگ کو پڑھیں تو نمبر ون اس میں جو ہے کہ پبلک آفیس ہولڈر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر نہیں آئیں گے تو وہ لوگ جن کو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے اور ان کو فر اگزامپل مریم نوار شریف صاحبہ ان کو لائب نوار کے اندر سٹوکنائز کیا گیا وہ تو کبھی بھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہی ہیں اس کے بعد آپ یہ کہ آپ ان کو انیسیگیٹ نہیں کرتے پروسیکیوشن کو شفت ہو گیا ہے گرڈن آف پروف جو ہے تو یہ وہ تمام تین چار چیزیں ہیں اگر آپ ان کو ہمارے مسلمی نون کے جو اس وقت بھی کال کوٹشیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں شاید فکان عباسی آتے ہیں اور بھی جو سعید رفیق ہیں سلوان رفیق ہیں شہباز صاحب جس ویہاں سے اندر جئے تو اگر آپ اس لوگ کو اپلائی کریں ان لوگوں کے اوپر تو یہ وہ تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان تمام کیسز میں کرپشن کا کوئی الزام نیپ تی طرف سے نہیں ہے تو نیپ والوں نے خود کہا کہ اس کیس میں کوئی کرپشن نہیں کوئی ٹک پیک نہیں کوئی کمیشن نہیں تو وہ بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے تو اس لوگ کو قانونی کریقے کو پارلمنٹری پروسس سے گزرنا چاہیے مریم اس کا مطلب آپ اس کی سپورٹ کریں اور دوسری بات انکوائری سٹیج کے اوپر جو اس وقت اس وقت حکومت کے ٹی 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 کے جو مالن جببہ کیس ہے ہیلی کوپٹر کیس ہے ہندر بلین سنامی کیس ہے سیسل وارڈا سامنی پروپٹیز کا کیس ہے یہ تمام چیزیں بائے ہو جاتی ہیں اگر یہ اوڈننس جو صدر ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے یا وہ اب یہ ایک دن میں کرنے والے ہیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے اور پھر نسیمہ پر ایک بہت انپورٹن بات ہے دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک کو ڈسکریٹ کیا آپ جہاں دنیا میں گئے آپ نے کہا ہم اس قانون کے کہے ٹرانسپرنسی اور اکاونٹی بلیسٹی پروسس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور احقیقی طور پر ایک اکاونٹی بلیسٹی پروسس ملک میں شروع ہوا ہے آپ نے بزنس کو ڈسکریٹ کیا آپ نے بزنس کو ڈسکریٹ کیا فر اگزامپل ایلن جی پلانٹ جو ہے جس کا کیس اس وقت چل رہا ہے جس نے بھی مرسطہ صاحب اور امران صاحب کی بیل ہوئی ہے اور شاید ساکان عباقی صاحب ابھی بھی انگروں جو اس میں بیٹر ہے اور پروسس سے گزرا ہے اس کو آپ اس میں سے بلکل ہٹا دیکھے ہیں تو وہ جو لوگ چھے چھے مہینے سے سال سال مہینے سے اسی قانون کے تحت اسی پیرامیٹر کے تحت جیلوں میں ہیں ان کا کیا قصور اچھا آپ نے بہت سی مریم آپ نے بہت سی باتیں ریس کی ہیں جی مریم مریم صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ مالم جببہ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں فیصل بارڈا کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ کہہ رہی ہیں جو حکومت کے بہت سے اپنے کیسز ہیں اس کے تحت ختم ہو جاتا ہے دوسرا آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہیں لن جی پلانٹ وغیرہ جو کیس ہے اس میں تو آثورٹی کا ہی یوس ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ غلط جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے ان کا کیا ہوگا اور پوری لمبی کیسز کی انہوں نے لس دی ہے علی واتس یور ٹیک آن دس دو انہوں نے پوائنٹس پر کہے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں دیبیٹ ہونی چاہیے اس آرڈننس پر بلکل درست بات ہے آرڈننس کا مقصدی یہ ہوتا ہے آرڈننس آ گیا ہے اب اس میں جانا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں جا کے وہاں دیبیٹ ہوگی اس کی شکوں پر جب بحث ہوگی تو ہو سکتا ہے اوپوزیجن کی طرف سے بہتر لینگویج آئے بہتر زبان آئے آرڈننس آئیں اور وہ پھر ایک طرح سے جب یہ ساری دیبیٹ ہونے کے پاس دل کی شکل میں جائے گا آگے اور وہ کانون بنے گا تو ہو سکتا ہے وہ مختلف ہوگی آرڈننس سے ہے تو یہ تو ایک پوسیس آئیس آرڈننس آنا ضروری تھا کیونکہ ہر پارٹی ہر پولٹیکل پارٹی تو کیاٹ کر رہی تھی کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو فائدہ نہیں ہو رہا یہ ایک دیبیٹ پولٹیکل ڈیبیٹ ہے میں تو کہتا ہوں پرنسپل کی بات آپ دیکھیں اگر پرنسپل سے آپ اگری کرتے ہیں کہ واقعی یہ امنمنٹس ہونی چاہیے تو میرا خالق ہے تلقیب کی جنجائش نہیں اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے یا کس کو نقصان ہوتا ہے وہ تو جب ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہوگا اور اس کے مطابق اے اور بی دونوں کو فائدہ ہوگا چاہے وہ اس جماعت سے ہوں یا اس جماعت سے ہوں یہ فائدہ بسکلی جو یا نقصان کی بات الگ ہے پرنسپل یہ ہے کہ کرپشن والوں کو پکڑیں جنہوں نے ایکچلی کرپشن کی ہے لیکن جنہوں نے کرپشن نہیں کی جن کی ایک طرح کے پوری ریپوٹیشن ختم ہو جاتی ہے جنہوں کو ایک دن کے لیے بھی ریسٹ کر لیں ان کو ریسٹ نہ کریں آپ پوپر انویسٹیگیشن کریں کرپشن کی آپ کو ہوا آتی ہے آپ اس کو انکوائر کریں لیکن جب تک آپ وہ ثبوت میں نہیں ملتا آپ سی کو ریسٹ کر کے آگے نہ آجہ تو آپ کہہ رہے پرنسپل جو ٹھیک پرنسپل کو آپ کہہ رہے بات کی آپ پوری ریپوٹیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ اس کو فائدہ ہے یا نقصان ہے وہ میرا خیال ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا چیز یہ کوئی ڈیبیٹ اکیڈیمک تو نہیں یہ تو بڑی ریل ڈیبیٹ اگر وہ مریم صاحب اس پر جواب نے آپ ذرا آپ نے سنا علی زفر کیا کہہ رہے جی میں نے میں نے بالکل سنا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ میری تمام باتوں سے اگری بھی کر رہے ہیں لیکن ایک طرف یہ تاثر میں نے بالکل نہیں دیا کہ اس سے مسلمی نون کا کیا فائدہ ہوگا یا پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہوگا بظاہر مسلمی نون نے تو جس پروسس سے گذرنا تھا وہ پندرہ مہینے سے گذرتی رہی اور ہر جگہ پیش ہوتی رہی ہم کہتے بھی رہے کہ اس قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے اور misuse کیا جا رہا ہے لیکن it's not about benefiting one party or not it's about political consensus on this amendment کی بات اور یہ تشریعی بڑی important بات ہے جی اس میں میڈیا میڈیا کے اوپر جو کیس ہے اگر آپ امنڈمنٹ میں دیکھیں تو جو پرائیوٹ بزنسز وہ اگزمت ہوتے ہیں نیب کی انکوائری سے جو امنڈمنٹ لائی جا رہی ہے تو اس سے تو نوازنی صاحب کا بھی کیس ختم ہو جاتا ہے اور جو میڈیا ٹرائل ہوا آج میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے شاید دی جاتی ہے جو پیس ریز آتی ہے نیب کی طرف سے ریفرنٹ ابھی دائر نہیں ہوتے آج تک چھے مہینے سال سال گزر جانے کے باوجود لوگ اریسٹڈ ہیں اور خالی اریسٹڈ نہیں ہے کار کوٹریوں میں رہ رہے ہیں نسیم آپ شاید خاک نباسی بلکل بات یہ ہے اتنی اجلت کیوں اتنا سولہ مہینے آپ نے کار کے نیب کو استعمال کرتے رہے ہیں سب کو جیلوں میں ڈال دیا ابھی لیسنٹ کیس ہے اگر یہ آرہا تھا تو یہ اگر اگر سن اکبال ساب پہ آج دو دن بعد تین دن ان کے ریس کے بعد اپلائے ہو تو ان کے پر کیس ہی نہیں ہے وہ پروژیٹ جو 2009 میں اپرو ہوتا ہے اس کے اپر اکبال کی مس اکبال کی حکومت کی پی ملن کی نہیں ہوتی اور پھر اگر آپ اس میں اندر مل سو آتھ نہیں ہے اور اگر وہ اتنی اجلت میں آرڈننس لائی جا رہا تھا تو ایسے اکبال کو گرفتار چھو ٹھیک ٹھیک آپ ایک گرفتار بھی بریک لیتے مری اگر آپ بہت ٹرانس پیر آپ کی آگر دیکھیں وزیر آزم چاہ دوست کا جو ہے وہ تو آمیر عباس بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں بیزنس کمیونٹی ابھی بریک لیتے ہیں مری آپ کے پاس بھی واپس آئیں گے اور آمیر عباس سب پوچھیں گے مری مورنز سب بڑی سپیسیفک باتیں کی حالان کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پی سپیسیفک کیسیز سفر نہ کرتی بڑی سپیسیفک کیسیز کی بات کی اور ہمیں یہ لگائے اور بریک کے بعد بات کریں گے مری مری صاحبہ یہ اگری کر رہی ہے کہ جو نیب کے جو سپوکس پرسن ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ کیس پکا نہ ہو اور یہ سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کہا تھا کہ میڈیا ٹرائل نہ کیا کریں لیکن بھار اگر یہ ارڈنیس کو روک رہے تو اچھی بات ہے بھٹ مری صاحبہ کی شکایت یہ کہ جو ان کی پارٹی ہے ان کے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بڑا سفر کی اس بریک کے بعد آتے ناظرین یہ گفتگو کو جاری رکھیں گی سٹے ویڈ اس سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ایک جو پولٹیکل پارٹی ہے اس نے تنقید کی نیب کی اپوزیشن پارٹی نے نیب کی تنقید کی اب نیب آرڈننس ہے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے مریم اورنزیب صاحبہ نے اس کو رد نہیں کیا انہوں نے اس کے طریقے کار کو کیا ہے جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جب آرڈنس آنے سے پہلے جو آرڈنس کے بعد زیادتیاں ختم ہوگی تو اس کا فائدہ لگتا ہے کہ پارٹی سفرٹ اس پر آتے ہیں آمیر آپ بتائیے گا دیکھیں نسیم یہ آرڈنس لانے کی وجہ کیا بنی کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اپوزیشن کی بھی اور اس نے نیب آرڈنس میں آمنیمنٹ کرنی تھی سیجیشنز بھی آرہی تھی جب کنسنس نہیں ہو سکا کہ یہ تاثر ابر آرڈنس کون لارہ تھا اس کو ٹوث لیس بنانے کے لئے جو اپوزیشن کا ہم نے ایک مسودہ دیکھا تھا جو اس سے پہلے پیپس پارٹی بھی لائی تھی اس میں جو کمیٹیز تھی پاور تھی اس کی کانون کوئی عدالت کچھ نہیں کہ سکتی اور بریم اورنجیب صاحبہ کہہ رہی پی ای ٹی آئی والے اٹھائیں گے جو بھی ہیں جو بھی چھ ماہ میں فائدہ اٹھا لے گا اس کے بعد اگر کانون پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا تو یہ ختم دوبارہ سے وہی پرانا نیب وہی پہ آ گیا تو یہ چھ ماہ میں کون سے کیسز ہیں کون سے لوگ ہیں کتنا میکسیمم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے بس ختم اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اس کے دوران یہ کیونکہ کانون ہے اس وقت law of the land ہے تو اس میں پھر جو بھی فائدہ اٹھائے گا وہ اٹھا لے گا باقی لیکن بڑی اہم انہوں نے پوائنٹس ریس کی اپنی پارٹی کے حوالے سے مثلا ابھی چار دن پہلے تو ایسن اقبال صاحب کو انہوں نے کوئی خود پیسے نہیں کمائی لیکن ایسن اگر یہ بات درست ہے تو ایسن اقبال صاحب کے خلاف کیس نہیں ملتا بلکل اگر ان کے لائر یہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب یہاں پہ آج کی دن میں یہ قانون ہے اور نیب میں یہ افنس نہیں ہے اور یہی میں پوائنٹ اٹھ کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بینیفٹ اٹھا گئے اور اگر اس کے بعد یہ قانون سازی نہ ہوئی تو پھر یہ زیادی ہو جائے گی پچھلوں سے بھی اور آنے والوں سے بھی کے بیچ میں یہ چند ماہ کے جو ریلیف ملا ہے کچھ لوگوں کو ایک question mark ہوگا علی ریپ اپ کرنے لگے تو آپ سے پوچھتے ہیں فائنلی کہ پی ٹی آئی کی تھنکنگ کیا پائلٹ کریں گے پارلیمنٹ یا دو سو چالیس دن کو لے کے پھر آگے کہا ہوگا اور آپ بھی تھوڑا سا اڈریس کیجئے گا مریم اورنزی صاحبہ جو بات کریں تھی پی ایم ایلین کے لوگوں نے اس سے بڑا سفر کی اور یہ جو کہہ رہی ہیں احسن اقبال صاحب کا خاص طور پہ کیس کہ چار پانچ روز پہلے ان کو مسیوز آف آثورٹی پر ان کے خلاف کی کی شروعات ہوئی ہیں تو یہ ریٹرو ایکٹیو لی اپلائے کرے گا what will happen دیکھیں سنگلا ایک پوائنٹ انہوں نے کہ نواز صاحب کا کیس نہ چلتا اگر آرڈننٹ آیا ہوتا ایسی بات نہیں آرڈننٹ پہ نس انڈر کر رہے ہیں آرڈنٹ نے پبلک آفیس ہولڈرز کو نکالا اگر پبلک آفیس ہولڈر ہے اس کے خلاف کرپشن کا الزام انویس مریم نواز صاحب آقا کہہ رہی تھی تو نواز صاحب تو پبلک آفیس ہولڈر تھے اس لیے ان کے خلاف اس آرڈنٹ کے پہر بھی کیس میں چلنا تھا اب دوسری بات آئی ایسی اکبال صاحب علی وہ مریم نواز کا کہہ تھی اس پر آپ کیا کہیں گے ان کا بھی لکھا ہوا ہے آرڈنٹ میں پڑھیں غور سے لکھا ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ پرسن کے خلاف آپ نہیں جائیں گے انلیس اگر وہ ڈیریکٹی اور ڈیریکٹی پبلک آفیس ہولڈر کے ساتھ کنیک ہوں گے پھر آپ جا سکتے ہیں ہر پرائیویٹ پرسن کو نہیں نکالا مجیل نواز جی اس آرڈنٹ کے سہت ان کے خلاف ہی کاروائی ہو سکتی ہے اب پیسرا سوال ایسن اقبال صاحب کا آیا تھا ایسن اقبال صاحب کا یا کوئی اور کیس کی سپسک نہیں بات کرتا لیکن کوئی بھی کیس اگر کسی انڈیویجیل کے خلاف ہے اور پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے یا نہیں ہیں تو پھر تو ان کے خلاف صرف کاروائی ہو سکتی ہے اگر کرپشن کا ایلیمنٹ ثابت ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے اس کو سمجھ دا اس کے ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے بلکہ مہاری ساگی چہرے سائے کر لیں ہارے کے لیے اب یہ سوال کیا یہ پارلیمنٹ میں جائے گا کہ نہیں بلکل جائے گا کیونکہ آئین کے تحت ایک قانون ہے لیکن یہ قانون یعنی یہ دو بار آ سکتا ہے اس کے قانون کسی بار نہیں آ سکتا تو یہ آئین میں دیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ بنائیں قانون بلتا ہے یہ پارلیمنٹ کی دیبیٹ بغیر بلتا ہے کیونکہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یقیناً جائے گا پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں آنے کی یقیناً اہم نیب آرڈیننس کی یقیناً اس میں پوزیٹیوز بھی ہیں یقیناً اس کے حوالے سے سوال بھی اٹھے ہیں اس کے پروسس کے حوالے سے کہ آگے یہ کدھر جائے گا اور دوسرا یہ کہ بزنس کمیونٹی یہ سب کو معلوم ہے کہ بہت اس پر نالان تھی بہت نراز تھی ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ نیب آرڈیننس میں زیادتی ہیں لیکن کچھ زیادتی ہیں پھر ہم کہیں گے جو سواب دیدی پاورز ہیں ان کی چیئرمن کی ان کو نہیں چھوا گیا لیکن باقی یہ ہم نے دیکھا بیروکرائٹس کے حوالے سے اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے لیکن جو آپوزیشن یہ کہتی رہی ہے ہمیشہ کہ اس کو نیب کو ایک ٹول استعمال کیا ہے پولٹیکل ٹول اپوزیشن کے حوالے سے وہ تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کیونکہ جتنی لمبی لائن اپوزیشن کیا اور اٹھا کے جیلوں میں ڈالا ہوئے ان کو وہ تو سپیکس فور اٹسیلف بہرحال یہ سب چیزیں اڈریس ہونے کی ہے لیکن اس کو نہیں ڈینائے کر سکتے کہ جو نیب آڈیننس آیا ہے اس میں کچھ پوزیٹیو بھی ہیں اور لیکن اسی پر ختم کرتے کہ پرائیم منسٹر صاحب جس طرح سے انہوں نے بات کی کل کھڑے ہو کے کراچی میں اور کہ می فرینڈز ان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے یہ آمیر عباس نے ایکسپلین تو کر دیا کہ می فرینڈز جنرلی ایک بات کرے تھے لیکن وہ بات جو ہو گئی بات بہت آگے نکری گئی ہے لیکن آلٹیمیٹلی ایشوز جو ہیں بزنس کمیونیٹی کو ہاؤنڈ نہ کریں نیب that is an important issue وہ اڈریس ہو ہے نیب آرڈنس میں لیکن آرڈنس law بنے گا یعنی that is also big question سجد نائی خدا حافظ پاکستان زندہ بعد